ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے ہیلیکوپٹر کو حادثے کے بعد جب ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی تو ہر طرف تباہی کے مناظر تھے ہر طرف تباہ شدہ ہیلیکوپٹر کا ملبا بکرا پڑا تھا ہیلیکوپٹر گرنے کے بعد لگنے والی آگ تو بچ چکی تھی لیکن آگ نے ہیلیکوپٹر کے ملبے اور وہاں موجود درختوں پر اپنے اثرات چھوڑ دیئے تھے آگ لگنے سے حادثے کی جگہ پر موجود درخت اور سبزہ بھی جل چکا تھا اور ہیلیکوپٹر میں موجود ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کی ناشے ہر طرف بکری پڑی تھیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ کیوں پیش آیا سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر حادثے کا تجزیہ کرتے ہوئے ترک میڈیا نے کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کی ترک میڈیا کی تجزیہاتے رپورٹ میں یہ سوال بھی اچھایا گیا کہ آخر ایرانی صدر نے تیس برس پران امریکی ہیلیکوپٹر کیوں استعمال کیا اور یہ بھی کہ مسافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی روسی میڈیا نے ترک اخبار کے حوالے سے کہا کہ ایران کے صدر اپنے دوروں میں عام طور پر روسی ساختہ ہیلیکوپٹر استعمال کرتے تھے تاہم تبریز جانے کے لیے امریکی ساختہ بیل ٹو ون ٹو ون ہیلیکوپٹر چنا گیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناہو ماضی میں پاس تاران انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا صدر کے ہیلیکوپٹر میں تین مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے جن میں جی پی آر ایس اور ٹرانسپورٹز بھی شامل تھے مگر اس کے باوجود حادثی کے بعد ہیلیکوپٹر کے مقام کا فوری تعین نہیں کیا جا سکا ترک حکام کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ ہیلیکوپٹر کے سگنل نوٹ نہیں کر سکے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہ نظام بند تھا یا موجود ہی نہیں تھا ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان اور تبریز کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلیکوپٹر نمبر دو میں سفر کرنا تھا مگر آخری لمحے میں تبریز کے پیش امام محمد آل حاشم کو بھی اتار دیا گیا وزیر خارجہ گورنر اور پیش امام تینوں ہی صدر رئیسی کے ہیلیکوپٹر میں تھے اور حادثے میں ان کے ساتھ ہی جامحک ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے صدارتی کانوائے میں شامل تین ہیلیکوپٹروں کے درمیان رابطوں اور ہیلیکوپٹر حادثے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی صدارتی کانوائے میں شامل تین ہیلیکوپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی ہیلکا اور غلام حسین اسمائل کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ تینوں ہیلیکوپٹر کے کانوائے کا انجات تھا جب ہیلیکوپٹروں نے تبریز کے لیے دوپہر ایک بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا غلام حسین اسمائل نے بتایا کہ پرواز کے پنتالیس منٹ بعد صدر رئیسی کے ہیلیکوپٹر کے پائلٹ نے دیگر ہیلیکوپٹروں کے پائلٹوں کو حکامات دیئے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہیلیکوپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں انہوں نے بتایا کہ صدر رئیسی کا ہیلیکوپٹر دیگر دو ہیلیکوپٹروں کے درمیان میں تھا بادلوں کے اوپر پرواز کے تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکوپٹر غائب ہو گیا ہے ایرانی ہیلیکوپٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے ہیلیکوپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلیکوپٹر سے فضاء میں چکر لگائے اور صدر کے ہیلیکوپٹر کو تلاش کرے تاہم کئی کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہ ہو سکا غلام حسین اسمائل کے مطابق ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھا چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تامبے کی کان پر اسے اتار لیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ حسین امیر اور صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار فان کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کیپٹن مصطفیوی سے بھی رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے پیش امام محمد علی آلہ حاشم تھے آلہ حاشم کی حالت اچھی نہیں تھی تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلیکوپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس پر انہوں نے بھی آلہ حاشم کو فان کیا اور آلہ حاشم نے یہی بات دہرائی کہ ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو گیا غلام اسماعیل کا کہنا تھا کہ جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا تو میتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صدر اور دیگر اہلکار موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے تاہم انہوں نے آلہ حاشم کی موت کئی دھنٹے بعد دیکھیں جی بہت افسوس ناف جن کے خبر تھی جن کے جو ایرانی جن کے جو پریزنٹ تھا اس کی جن کے ہیلیکوپٹر گریش ہو گیا تھا اچانک سے بہت افسوس کی خبر ہے جن کے مسلم لیڈر تھا ایک مسلمان اکمان تھا تو یہنے کے بہت افسوس لگا دوکہ زہر کرتے ہم سب اسکرے تو ویڈیو اگر اچھے لگے ویڈیو بھاک کے ایک آپ نے جان نہیں ہے ویڈیو کس لگے یہاں لے لیکل کروئے ہیں شیئر پر ویڈنس کو تھینکو سو مچ ملتے ہیں پھر نیکس روٹی میں بیٹس